7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا تھا زمین سمودر اور ہوا سے حماس کے لڑاکے ایک آئیک اسرائیل پر ٹوٹ پڑے تھے اور پورے اسرائیل نے وہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا جو حماس کے لڑاکوں نے انہیں 7 اکٹوبر کے دن دکھا دیا حالانکہ حماس کے حملوں سے جیسے ہی اسرائیل تھوڑا سملا ویسے ہی اس نے گازہ پر زمینی آکرمن کر دیا یہاں تک کہ اسرائیل کے پی ایم بینجمن نیتنیاہون یہ قسم کھائی کہ وہ جب تک حماس کا خاتمہ نہیں کر دیتے تب تک گازہ میں اسرائیلی فوج جنگ جاری رکھے گی اور اسرائیل کی اس لڑائی میں امریکہ سب سے پہلے اس کے ساتھ آیا تھا اور شروعات سے ہی امریکہ ید میں اسرائیل کی ہر طریقے سے مدد کر رہا ہے لیکن اب ایسا خلاصہ ہوا ہے جس سے امریکی راشپتی جو بائیڈن کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں دراصل امریکی اخبار دو واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک ریپورٹ میں خلاصہ کیا ہے کہ امریکی راشپتی جو بائیڈن اور ان کے کچھ ادھیکاریوں کو یہ بات شروع سے ہی پتا تھی کہ اسرائیل بینہ کسی ٹھوش سبوت کے آدھار پر گازہ کے بھیتر آم ناغریکوں کے ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے یہاں تک کی وائٹ ہاؤس کے ادھیکاریوں نے اس بات کو لے کر چنتہ بھی ظاہر کی تھی کہ نتنیاہو کے پاس ہماس کو ہرانے کا کوئی ٹھوس پلان نہیں ہے اور وہ گازہ یودھ میں آگے کیا کریں گے اس کو لے کر نتنیاہو کے پاس کوئی ٹھوس رننیتی نہیں ہے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بائیڈن کے اسرائیلی دورے کے سمیں بائیڈن نے بیان دیا تھا کہ جب تک امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ اکیلا نہیں ہے اور اسی دوران وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے پروکتہ جان کربی نے بھی بیان دیا تھا کہ امریکہ ہماس کے خاتمے میں اسرائیل کے آگے کوئی ریڈ لائن نہیں کھیچے گا لیکن پردے کے پیچھے امریکی ادھیکاری بائیڈن اور کربی کے بیانوں سے کافی بے چین تھے ان ادھیکاریوں کا ماننا تھا کہ ایسے بیانوں سے نتنیاہو کو گازہ کے بھیتر کھلی چھوٹ مل جائے گی اور وہ ناغرک ٹھکانوں جیسے اسپتالوں پر بمباری جاری رکھیں گے کیونکہ اس سے پہلے ہی اسرائیل نے گازہ کے سب سے بڑے الشفاہ اسپتال پر حملہ کیا تھا آئیڈی اف کا کہنا تھا کہ الشفاہ اسپتال کے نیچے ہماس کا کمان سنٹر ہے اور الشفاہ پر حملے کی امریکہ نے آلوچنا نہیں کی تھی حالانکہ اس کو لے کر دیموکرٹک پارٹی کے سانسد کرش وین ہولین نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ کربی نے جو بھی کہا اور امریکی خوفی ایجنسیوں کی ریپورٹ میں گازہ اٹیک کو لے کر کچھ ویرو دھابہ سامنے آیا تھا حالانکہ جب گازہ میں اسرائیل کے اتیачاروں کی وجہ سے بائیڈن اپنے ہی ووٹروں کے بیچ گھر گئے تب ان کے سر بدلے بدلے نظر آئے اور جنوری دوہزار چوبیس سے بائیڈن نے اپنے بیان میں اس بات کو بار بار دھورایا کہ وہ گازہ میں عام ناغری کو پر حملوں کی سنکھیا گھٹانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں حالانکہ سینیٹر کرش وین ہولن کا آروپ ہے کہ ہر موقع پر نتنیاہو نے بائیڈن کو انگلی دکھائی ہے یہاں تک کہ بائیڈن کے لاکھ منانے پر بھی نتنیاہو نے اپنی زد نہیں چھوڑی ہے اور اب نتنیاہو نے گازہ کے رافہ شہر پر حملے کے پلان کو منظوری دے دی ہے جس کو لے کر بائیڈن پہلے ہی چھتاونی دے چکے ہیں بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ رافہ پر حملہ کرنا اسرائیل کے لیے لال ریکھا پار کرنا ہوگا آپ کو بتا دے کہ رافہ شہر میں دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرن لے رکھی ہے اور آئیڈی ایف کا آروپ ہے کہ رافہ کے بھیتر ہماس کے لڑا کے چھپ کر بیٹھے ہیں موسیقی